اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیفنس اور پولٹیکس اس چینل پر ہم دیفنس اور پولٹیکس سے ریلیٹر نیوز پر بات کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی عراسے ہمیں آگاہ کریں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے 90% دپارٹمنٹس انڈیجٹی لائز ہیں اور انڈیجٹی لائز ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے کام میں بہت زیادہ رکاوٹ آتی ہے مثال کے طور پر اگر ہمیں گورنمنٹ آفیس میں کوئی کام ہو یا ہم نے کوئی بل وغیرہ پی کرنا ہو تو لوگوں کو گھنٹا گھنٹا لائنوں میں ہی کھڑا رہنا پڑتا ہے اگر حکومت نے کوئی کام کرنا ہے یا پولیسی میکنگ کرنی ہے تو اس کے لئے حکومت کو اس کے پیپر ورک پر ہی مہینوں لگ جاتے ہیں اور کئی مرتبہ تو ہمیں سینسز بھی کروانے پڑتے ہیں جیسا کہ آپ سب کے سامنے ہیں احساس پروگرام احساس پروگرام کے سینسز پر ہی ایک سال سے زیادہ وقت لگ چکا ہے پل پرائم منیفٹر عمران خان نے ڈیجٹل پاکستان پروگرام کو لانچ کیا جس کے تحت تمام گورنمنٹ آفیسز کو ڈیجٹلائز کیا جائے گا پرائم منیفٹر نے کہا کہ ڈیجٹل پاکستان نوجوانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا کہ کرپشن ہمارے نیشلے درجے تک پھیل چکی ہے ڈیجٹلائزیشن سے کرپشن کو روکنے میں بہت زیادہ مدد فراہم ہوگی گورنر سٹیٹ بینک رضا باکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سٹیٹ بینک ڈیجٹل پیمنٹ سسٹم پر بھی کام کر رہی ہے اور اس سسلے میں انہوں نے دنیا کی ملٹی نیشنل کامپنیز سے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیجٹل پیمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ سائبر سیکیورٹی ہوتی ہے اور اسی سسلے پر سٹیٹ بینک بہت زیادہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیجٹل پاکستان پروگرام کے لیے تانیا ایڈریس کو ہائر کیا ہے تانیا ایڈریس کوگل کی ایکس اگزیکٹیو ہیں جو کہ پاکستان کے لیے صرف اپنی لاکھوں ڈولر کی نوکری چھوڑ کر آئی ہیں تانیا ایڈریس کوگل کی نیکٹس پلین یوزر پروگرام کی ہیڈ تھی تانیا بیس سال بعد پاکستان واپس آئی ہیں تانیا نے اپنی لائف کا زیادہ در حساب روڈ میں گزارا جہاں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سکولوں میں اور کالجز میں اپنی فٹڈی مکمل کی تانیا ایڈریس کوگل کی نیکٹس پلین یوزر پروگرام کی ہیڈ تھی تانیا بیس سال بعد پاکستان واپس آئی ہیں تانیا نے اپنی لائف کا زیادہ در حساب روڈ میں گزارا جہاں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سکولوں میں اور کالجز میں اپنی فٹڈی مکمل کی جب ڈیجرل پاکستان پروگرام سٹارٹ ہوا تو پاکستان گورنمنٹ نے تانیا ایڈریس سے رابطہ کیا اور تانیا ایڈریس پرائم منسٹر عمران خان کی کہنے پہ اپنی گوگل کی نوکری چھوڑ کر آئیں تانیا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ہنڈرڈ ملین ینگ پاپولیشن ہے جو کہ پچیس سال کی عمر سے کم ہے اور اتنی جوب ہم صرف آئی ٹی اکانومی میں ہی پیدا کر سکتے ہیں اور تانیا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حکومت ہر سال تین ہزار عرب کی خریداری کرتی ہے جو کہ صرف پیپر ورک میں ہوتی ہے اور جس میں زیادہ سے زیادہ کرپشن کے چانسز ہیں اگر یہ سارا سفرم ڈیجیلائزیشن ہو جائے تو کرپشن بہت حد تک کم ہو سکتی ہے اور سارا سفرم ڈیجیلائزیشن ہونے سے ای گوارنس بھی بہت حد تک بہتر ہوگی تانیا نے اپنے ٹویٹ میں پی ایم عمران خان اور جہانگیر ترین کا شکریہ ادا کیا دوستو ڈیجیلائزیشن ہونے سے پاکستان بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرے گا جیسے کہ بنگلہ دیش نے کی ہے بنگلہ دیش نے 2009 میں ڈیجیلائزیشن پروگرام سٹارٹ کیا تھا اور آج ہمارے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش کس جگہ پہ ہے اور ہم کس جگہ پہ ہیں بنگلہ دیش کا گروت ریٹ 8% ہے جو کہ ساؤت ایشیا میں سب سے زیادہ ہے جبکہ چائنہ کا گروت ریٹ 6.5% اور انڈیا کا 4.5% ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی انفرمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی اراغ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں